ایک زبردست فور پلے کیسے کریں اور کیسے آپ اپنی وائف کو اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں سیکس کے اندر آپ کے دونوں ہاتھ چمتکار کر سکتے ہیں کرشما کر سکتے ہیں قدرت نے ہمیں چومنے کی جو یہ شمتہ دی ہے چومنے کا جو یہ ٹریٹ دیا ہے یہ کمال کر جاتا ہے ڈرٹی ٹاکس آپس میں یہ ڈرٹی بات کرنا جو مرد اور عورت کو اٹریٹ کرتی ہیں سیکس کی طرف 98% عورتوں نے بتایا کہ ہمیں وہ سیکس زیادہ مزیدار لگتا ہے وہ زیادہ انجوائنگ ہوتا ہے جس میں فور پلے لمبا ہوتا ہے کیا جو شیلا پاورفل سیکس کرنا چاہتے ہیں کہ بیوی بھی آپ کی دیوانی ہو جائے تو ایک اچھا فور پلے کرنا سیکھئے جب تک اچھا فور پلے نہیں آئے گا ایک پاورفل سیکس بھی نہیں آئے گا آج میری ویڈیو کے ٹاپک آپ کے ساتھ یہی ہے کہ ایک زبردست فور پلے کیسے کریں اور کیسے آپ اپنی وائف کو اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں کہ بار بار وہ آپ سے کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ اگلا سیکس ہمارا کب ہونے والا ہے ہائے فرنڈ دیس اس ڈاکٹر عمران خان جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں ایک سیکسولوجسٹ ہوں میں دلی انسی آر بیزڈ پریکٹس کرتا ہوں میرا مقصد اور سارے کام کا فوکس یہ ہے کہ میں اپنے بھارت واسیوں کو دیش واسیوں کو سیکشولی بھی ہیلتھ پوائنٹ آف یو سے بھی مضبوط کر سکوں چاند تک تو ہم چلے گئے ہیں چاند کے آگے ابھی ہمیں جانا ہے تو اس کے لئے طاقتور ہونا پڑے گا آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک طاقتور فور پلے آپ کو کیسے فائدہ پہنچاتا ہے میں کچھ چھے پوائنٹ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اس کے اندر جس میں آپ کو پتہ لگ پائے گا کہ فور پلے کیسے کرنا ہے اور آپ اس میں نئی نئی چیزیں خود ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ جانئے فور پلے ایکچولی فائدہ کرتا کیسے ہے آسان زبان میں آپ کو بتاتا ہوں میرا مقصد ہوتا ہے ویڈیو کو آسان رکھنا میڈیکل کلاس نہیں ہے دھیان رکھئے گا دل کے کانوں سے بھی سنیے یہ بسیکلی فور پلے کیا ہے فور پلے آپ کو دو طرح سے بڑا فائدہ پہنچاتا ہے سائیکلوجیکل فائدہ بھی اور فیزیکل فائدہ بھی سائیکلوجیکل اور مانسک فائدہ کیسے ہوتا ہے جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ پلین کر رہے ہوتے ہیں سیکس کو اور اگر آپ اپنے فور پلے کو بہترین کر لیتے ہیں تو دو بڑے فائدے سائیکلوجیکل آپ کو پہنچتے ہیں سب سے پہلا فائدہ کہ جیسے ہی آپ فور پلے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس فور پلے کو ڈیپ کرتے ہیں لانگر کرتے ہیں آپ کا برین کچھ ہیپی ہارمون بنانا شروع کر دیتا ہے خوشی والے ہارمون بنانا شروع کر دیتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ زیادہ کانفیڈنٹ زیادہ پاورفل اور زیادہ ایفیکٹیو ہو جاتے ہیں اور اس کا فیزیکل فائدہ کیا پہنچتا ہے یہی ہیپی ہارمون جب آپ کی بڑ بلڈ کے اندر سرکولیٹ کرتے ہیں تو سائیکلوجیکلی آپ کو سٹرونگ کر رہے ہیں کانفیڈنٹ کر رہے ہیں ہیلڈی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے لنگ کے تناؤں کو طاقتور کرتے ہیں آپ کے ویرے کی ایجیکولیٹری سٹرنڈ کو آپ کے پروسٹیٹ گلینڈ کو سیمائنل ویزائیکل کو سٹرونگ بھی کر رہے ہوتے ہیں جس سے آپ دیر تک ویجائنہ میں ہولڈ کر سکتے ہیں ایک لمبا سیکس کر سکتے ہیں یعنی کہ پتا لگا کہ پاورفل سیکس آپ کو سیکس کا مزہ دلانے میں تو ہیلپ کرتا ہی کرتا ہے ساتھ میں دو بڑی بیماریوں کا علاج بھی بن جاتا ہے ایریکٹائل ڈسفنکشن اگرچہ سائیکلوجیکل بیزڈ ہے پری میچری جائیکولیشن اگر سائیکلوجیکل بیزڈ ہے تو دونوں میں برابر فائدہ ہوتا ہے وہ چھے پوائنٹ کون سے ہیں جو آپ کے سیکس کے فور پلے کو طاقتور بنا سکتے ہیں ہیلڈی بنا سکتے ہیں آئیے آج اس پہ بات کر لیتے ہیں پہلا ٹاپک میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں سیکس کی شروعات ایک اچھے سیکس کی شروعات سیکس سے پہلے ہوتی ہے فور پلے کی شروعات بھی سیکس سے پہلے ہوتی ہے کچھ پوائنٹ یاد رکھئے گا پین پیپر اٹھا کے لکھ لیجئے سب سے پہلا پوائنٹ سیکس کرنے سے کچھ گھنٹے پہلے اگر آپ اپنی بیوی کو انفارم کر دیں چاہے ٹیکس میسج پر ورسپ پر یا فون پر اگر آپ اس سے دور ہیں کہ آج سیکس کریں گے اور پاورفل سیکس کریں گے آج مزا کریں گے تو یہ میسج کر دینا اس کو یہ پری انفارمیشن دینا اس کے سیکس کے ہارمون کو سٹیمولیٹ کر دیتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ منٹل اور فیزیکلی آپ کا انتظار کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے اور ایک طاقتور سیکس کے لیے تیار ہو جاتی ہے دوسرا پوائنٹ جس جگہ بھی آپ سیکس کر رہے ہیں وہ جگہ صاف ستری رکھنا خوشبودار رکھنا تیسری بات جب سیکس کریں تو دونوں خوشبو کا استعمال کریں اس خوشبو سے میوچول اٹریکشن بڑھ جاتا ہے ایک دوسری کی باڈی کی طرف اٹریکشن بڑھتا ہے اور ایک طاقتور سیکس ہونے کی امیدیں کئی گناہ بڑھ جاتی ہیں چوتھی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ آپ ہر اس ڈسٹریکشن کو ہٹا دیں جو آنے والی ہو مثلا آپ روم میں ہیں سیکس کرنا چاہ رہے ہیں فرو پلے شروع کرنا جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کال آ سکتی ہے تو فون کو سائلنٹ کیجئے آپ کو لگتا ہے کوئی آنے والا تو اس کو انفارم کیجئے کہ تھوڑا رکھ کے آئے بچے ہیں تو ان سے بھی تھوڑا سا ہٹ جائیے اس طرح کے تمام دسٹریکشن کو ہٹانے کی کوشش کیجئے اور اسی طرح پانچویں چیز اس کے اندر ہے اگر کوئی فیزیکل ارج نیچل ارج ہے آپ کو پیشاب کی حاجت ہے آپ کو سٹول کی حاجت ہے آپ کو بھوک لگی ہے تو اس کو پہلے پورا کر لیجئے اس کے بعد سیکس کی طرف آئیے یہ پہلا پوائنٹ ہے جو سیکس سے پہلے ہونا ہے فور پلے سے پہلے ہونا ہے یہ وہ پانچ پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ اس کے اندر ہے کہ کس سے سٹارٹ کیجئے کس کرنا آجیب آپ کو بات بتاتا ہوں قدرت نے ہمیں چومنے کی جو یہ شمتہ دی ہے چومنے کا جو یہ ٹریٹ دیا ہے یہ کمال کر جاتا ہے اگر صرف ہمیں صرف کس کرنا آ جائے اپنے پارٹنر کو تو میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ بہترین سیکشل پارٹنر ثابت ہو سکتے ہیں بس آپ کو یہ پتہ لگ جائے چومنا کیسے ہے اور کہاں چومنا ہے شریر کا ایک ایک پارٹ ایک آپ کے فیمیل پارٹنر کا ایک ایک پارٹ سنزیٹیو ہو سکتا ہے ہر عورت کے ہر لڑکی کے جو باڈی پارٹس ہیں الگ الگ لیول پر سنزیٹیو ہوتے ہیں کچھ لڑکیوں کے کچھ پارٹ سنزیٹیو ہوتے ہیں کچھ کے کچھ زیادہ سنزیٹیو ہوتے ہیں جب آپ کس کرنا شروع کریں گے اور ایک ڈیپ کس کریں گے اور ایک ڈیپ لور کی طرح آپ کس کریں گے تو آپ خود بھی ایکسپلو کرنے لگیں گے کہ وہ کیسے آپ کو ریسپانڈ کر رہی ہے ہونٹ بہت اچھی جگہ ہو سکتی ہیں گردن کا نیچلا حصہ بہت اچھی جگہ ہو سکتی ہے بریسٹ اور نپل بہت اچھی جگہ ہو سکتے ہیں کانوں کی یہ لاو ہوتی ہے یہ بہت اچھی جگہ ہو سکتی ہے ذرا اندر کوشش تو کیجئے جاننے کی آپ کو بہت کچھ پتا لگے گا اور آپ خود جانیں گے وہ ٹریگر پوائنٹس کون سے ہیں کہ جہاں سے ایک طاقتوہ سیکس کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ کی وائف آپ کے ساتھ سیکس میں بانڈ ہوتی چلی جاتی ہے اور آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی چلی جاتی ہے آپ کا کانفیڈنس بوسٹ ہوتا چلا جاتا ہے اور آپ کی سیکشل سٹرنٹھ بڑھتی چلی جاتی ہے تو کس سے شروعات کیجئے اور ساری باڈی کو ایکسپلوڑ کیجئے چند ایک جگہوں کو چھوڑ کر جو میں بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں کہ جہاں آپ کو اپنے موں کو لے کے نہیں جانا ہے اس کا دھیان رکھے گا نمبر دو اس کے اندر امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال کیجئے سیکس کے اندر آپ کے دونوں ہاتھ چمتکار کر سکتے ہیں اگر آپ ہوتوں سے کس کر رہے ہیں تو یہ دونوں ہاتھ خالی ہیں اس سے آپ اس کی تمام باڈی کو ایکسپلوڑ کر سکتے ہیں ٹیچ کر سکتے ہیں پریس کر سکتے ہیں سکویز کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اپنے تمام سنسز کو اپنے تمام باڈی پارٹس کو یوز کر رہے ہیں اس کے باڈی پارٹس کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے یہاں سے لڑکی کے اندر تمام سیکشل ہارمون بلڈ کے اندر بھڑ جاتے ہیں ویجائنل اسٹرکچر اوپن اپ ہونے لگتا ہے بریسٹیں گوج ہو جاتے ہیں نپل بھی انلارج ہو جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ اندر اندر وہ آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہوتی ہے اندر اندر وہ آپ کو بہت بہت اپریشیٹ کر کے بہت بہت سرا رہی ہوتی ہے کہ یہ ہے اصلی سیکس اور یہ ہے اصلی مرد جی ہاں تو یاد رکھیں دونوں ہاتھوں کا استعمال کیجئے باڈی کو ٹچ کرنے میں پریس کرنے میں چھونے میں سکویز کرنے میں یاد رکھیں کہ پینفل نہیں کرنا ہے آپ کو اس طرح سے اپنی وائف کے اوپر نہیں ٹوٹ پڑنا ہے کہ جیسے آپ کوئی بھوکا ہوتا ہے بہت دنوں کر وہ کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے نہیں بہت دیرے دیرے بہت کیئر فلی اور بہت پیمپرنگ انداز میں آپ نے آگے بڑھنا ہوتا ہے اور ایک ایک سٹیپ کو فالو کرنا ہوتا ہے یاد رکھیں میں نے کہا کس سے شروع کرنا ہے دونوں ہاتھوں کو یوز کرنا ہے یہ دو پوائنٹ ہیں تیسرا پوائنٹ اس کے انداز میں کہوں گا کہ ہر سیکس کے اندر ہر سیکس کے اندر ہمیں کوشش کرنی ہے کہ کچھ نیا کریں ہر سیکس کے اندر ہر فور پلے کے اندر یہ کوشش کرنی ہے کہ کوئی نیا ایلیمنٹ یوز کریں جیسے میں ایک ایک ایزامپل دیتا ہوں مان لیجئے آپ نے عادت بنائی ہے کہ ہم اپنے گھر جائیں گے اور ہر بار سیکس جو ہوگا بیڈروم میں ہوگا آپ کو دوسرا روم چینج کر سکتے ہیں کبھی آپ اس سیکس کو اگر آپ کا باتروم ہیلتی ہے اور آپ کا باتروم کلین اور کلیر ہے تو آپ وہاں بھی بات سیکس کو کیا جا سکتا ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یا اپنے سیکس کی شروعات کو بدل سکتے ہیں مان لیجئے کبھی آپ نے کس سے شروع کیا تو کبھی آپ صرف انڈریس کرنے سے شروع کر سکتے ہیں دھیرے دھیرے اس کے اور اپنے کپڑوں کو اتارنے سے شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد کس کر سکتے ہیں صرف میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دھیرے دھیرے بیٹر چیزوں کی طرف جانا ہے اور ہر بار سیکس میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کرنا ہے کچھ نیا کبھی پوزیشن بدل کر کبھی جگہ بدل کر کبھی کسی انداز کو بدل کر کبھی باتیں بدل کر اس طرح سے اب اگلا میرا پوائنٹ کیا ہے ڈرٹی ٹاکس آپس میں ڈرٹی بات کرنا اب دیکھیں شبد تو ڈرٹی ہے ڈرٹی کے مطلب گندہ ہوتا ہے پر یہاں میں یہ نہیں کہہ رہے ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگیں آپ ایسا نہیں کہہ رہے ہیں سمجھئے ہر زبان کے اندر دنیا کی ہر زبان کے اندر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سیکشلی ایروٹک ہوتی ہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مرد اور عورت کو اٹرٹ کرتی ہیں سیکس کی طرف لڑکے آپس میں دیکھا نا دوست آپس میں بیٹھ کے کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں تو سینسز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اس طرح کی باتیں اپنی بیوی کے ساتھ کرنا بیوی اپنے شہر کے پتی کے ساتھ کرے تو سیکس کا مزہ کئی گناہ بڑھ سکتا ہے اور سیکس کی ہیٹ جنریٹ ہو سکتی ہے اور پاورفل فول پلے کی طرف آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایسی باتیں میں اب ایکزامپل تو نہیں دے سکتا آپ کس زبان کے جاننے والے ہیں پر اس زبان میں کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ لڑکی کے کانوں میں اس کو کہیں اس کو کس کرتے وقت اس کے کانوں میں کچھ کہیں یا وہ آپ سے کہہ کہ میں ایسا کروانا چاہتی ہوں کرنا چاہتی تو آپ کی بھی انرجی ڈبلیو جاتی ہے جنب اگلا میرا ٹاپک ہے اور یہ لاس ٹاپک ہے فور پلے کے اندر ایک دوسری کی باڈی کو مساج کرنا کسی اچھے آئل یا لوشن سے اگر آپ ایک دوسری کی باڈی کو مساج کرتے ہیں انر تھائیز کو انڈر تھائیز کو انڈر آرمز کو بریسٹ کو یا وائف آپ کے پینیس کو مساج کرے آپ کے بٹکس کو مساج کرے آپ کی چیسٹ کو مساج کرے اسی طرح آپ اس کی باڈی کو مساج دیں تو آپ جانتے ہیں کہ کتنا طاقتور یہ سیکس ہو سکتا ہے اور کتنا پوٹنٹ یہ ہو سکتا اور کتنا پاورفل میڈیسن کی طرح یہ کام کر سکتا ہے سیکس کے دوران جب ایک دوسرے کی باڈی کی مساج ہوتی ہے تو عام باڈی مساج سے ایک ہزار گناہ زیادہ فائدہ ملتے ہیں پوچھئے کیوں جواب بتاتا ہوں جس وقت آپ سیکس میں ہوتے ہیں فور پلے کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ساری خون کی نلیاں اوپن اپ ڈائیلیٹڈ ہوتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس کمپریشن کا اس پریس کا اس مساج کا فائدہ آپ کے بلڈ کو پہنچتا ہے باڈی کو پہنچتا ہے نروس سسٹم کو پہنچتا ہے برین کو پہنچتا ہے اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ جس فور پلے کو آپ معمولی چیز سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں اور ویجائنہ میں انٹر کرنے کو اپنا فوکس بناتے ہیں یہاں سے بیماریاں جنم لیتی ہیں آپ تو شاید چند منٹ ویجائنہ کے اندر لگا کے سوچتے ہیں کہ میں نے اچھا سیکس کر لیا کیا کبھی دل سے پوچھا ہے بیوی کے اپنے یا لڑکی سے سوال کیا ہے کہ تم بھی خوش ہوئی ہو نہیں وہ شرم میں کہہ گی ہاں میں خوش ہوں حالانکہ نہیں ہوئی ہوتی ہمارے یہاں جو فیمیل سیکس کانسلر ہیں انہوں نے سیکڑوں ہزاروں عورتوں سے بات کر کے ہمیں یہ نتیجہ دیا ہے کہ وہ جب عورتوں سے کھل کے انہوں نے بات کری کہ وہ آپ بتائیے کونسا سیکس آپ کو پسند ہے جس میں فور پلے کیا جائے یا وہ سیکس جس میں آپ کا پتی آپ کے ساتھ ایک منٹ گزارتا ہے اور سیدھا ویجائنل انٹرکورس پہ ہوتا رہا تھا آپ کو کون سا سیکس پسند ہے تو نائنٹی ایٹ پرسنٹ عورتوں نے بتایا کہ ہمیں وہ سیکس زیادہ مزدار لگتا ہے وہ زیادہ انجوائنگ ہوتا ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے جس میں فور پلے لمبا ہوتا ہے جی فور پلے کا امپیکٹ آپ کی صرف باڈی کو نہیں پہنچتا آپ کے انٹر پرسنٹ ریلیشنشپ کو بھی پہنچتا ہے آپ کی بیوی جیسے اکثر مرد شکایت کرتے ہیں میری بیوی تو ہمیشہ چڑ چڑی رہتی ہے ہر بات پر ڈاڑتی رہتی ہے جانتے ہیں اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ سیکس میں آپ سے خوش نہیں ہے تو ایک لمبا فور پلے اس کی بہت ساری انٹرنل ٹینشن کو نکال دیتا ہے اور آپ کے ساتھ زیادہ کنکٹیٹ کرتا ہے آپ کے ساتھ زیادہ بانڈڈ کر دیتا ہے تو یاد رکھئے سیکس کو اگنور مت کیجئے یہ آپ کے لئے امرت کام کر سکتا ہے یہ آپ کو بہت فیزیکل یا سائکلوجیکلی سٹرون کر سکتا ہے امید میں اپنی بات کو سمجھا پایا ہوں اور یہ امید آپ سے کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھ پائے ہوں اور جانئے اس بات کی اہمیت کو سمجھے کہ یہ سیکس کے اندر فور پلے کی امپورٹنس کیا ہے تینکیو ویری مچ موسیقی